یرمیہ دس باب آئے اسرائیل کے گھرانے وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے ہر آسان نہ ہو اگرچہ دیگر اقوام ان سے ہر آسان ہوتی ہیں کیونکہ ان کے آئین بطالت ہیں چنانچہ کوئی جنگل میں کلہاری سے درخت کارتا ہے جو بڑھائی کے ہاتھ کا کام ہے وہ اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں اور اس میں ہتھوڑوں سے میخے لگا کر اسے مضبوط کرتے ہیں تاکہ قائم رہیں وہ خجور کی ماند مخروطی ستون ہے پر بولتے نہیں ان کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ چل نہیں سکتے ان سے نہ ڈرو کیونکہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ ان سے فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا آئے خداوند تیرا کوئی نظیر نہیں تُو عظیم ہے اور قدرت کے سبب سے تیرا نام بزرگ ہے آئے قوموں کے بادشاہ کون ہے جو تجھ سے نہ ڈرے یقینا یہ تجھ ہی کو زیبہ ہے کیونکہ قوموں کے سب حکیموں میں اور ان کی تمام مملکتوں میں تیرا ہمتہ کوئی نہیں مگر وہ سب حیوان خسلت اور احمق ہیں بتوں کی تعلیم کیا وہ تو لکڑی ہیں وہ ترسیز سے چاندی کا پیٹا ہوا پتر اور افاظ سے سونا آتا ہے جو کاریگر کی کاریگری اور سونار کی دستکاری ہے ان کا لباس نیلا اور ارگوانی ہے اور یہ سب کچھ مہر استادوں کی دستکاری ہیں لیکن خداوند سچا خدا ہے وہ زندہ خدا اور عبدی بادشاہ ہے اس کے کہر سے زمین تھر تھراتی ہے اور قوموں میں اس کے کہر کی تاب نہیں تم ان سے یوں کہنا کہ یہ معمود جنہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا زمین پر سے اور آسمان کے نیچے سے نیست ہو جائیں گے اسی نے اپنی قدر سے زمین کو بنایا اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا ہے اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے اور وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے ہر آدمی ہیوان خسلت اور بے علم ہو گیا ہے ہر ایک سنار اپنی کھوڑی ہوئی مورت سے رسوا ہے کیونکہ اس کی ڈھالی ہوئی مورت باطل ہے ان میں دم نہیں وہ باطل فیل فریب ہیں صدا کے وقت برباد ہو جائیں گی یعقوب کا بخرا ان کی ماند نہیں کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے اور اسرائیل اس کی مراز کا عصہ ہے رب الفاج اس کا نام ہے آئے محاصرہ میں رہنے والی زمین پر سے اپنی گھٹی اٹھا لے کیونکہ خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس ملک کے بشندوں کو اب کی بار گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دوں گا اور ان کو ایسا تنگ کروں گا کہ جان لیں ہائے میری خستگی میرا زخم دردناک ہے اور میں نے سمجھ لیا کہ یقیناً مجھے یہ دکھ برداشت کرنا ہے میرا خیمہ غرض کیا گیا اور میری سب تنابیں توڑ دیں گئیں میرے بچے میرے پاس سے چلے گئے اور وہ ہے نہیں اب کوئی نہ رہا جو میرا خیمہ کھڑا کرے اور میرے پردے لگائے کیونکہ چرواہے ہیوان بن گئے اور خداون کے طالب نہ ہوئے اس لیے وہ کامیاب نہ ہوئے اور ان کے سب گلے تتر بتر ہو گئے دیکھ شمال کے ملک سے بڑے غوغہ اور ہنگامہ کی آواز آتی ہے تاکہ یہودہ کے شہروں کو اجار کر کیدروں کا مسکن بنائے آئے خداوند میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی راہنمائی نہیں کر سکتا آئے خداوند مجھے تنبی کر پر اندازے سے اپنے کہہ سے نہیں نہ ہو کہ تُو مجھے نابود کر دے آئے خداوند ان قوموں پر جو تجھے نہیں جانتی اور ان گھرانوں پر جو تیرا نام نہیں لیتے اپنا کہروں لیل دے کیونکہ وہ یقوب کو کھا گئے وہ اسے نگل گئے اور چٹ کر گئے اور اس کے مسکن کو اجار دیا کیونکہ موسیقی